اسلام علیکم میں ہوں رہان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے ذکر دس تک کی ان سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک آر ویل شیف کی تائیناتی کے لیے نوٹیفیکیشن میں غلطیوں پر حکومت کی سرزنش عدالت نے دو دن کی محلت دے دیئے پرویز مشرف سنگین غداری کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو سمات سے روک دیا حکومت کو پانچ دسمبر تک پروسیکیوٹر تائینات کرنے کا حکم بھی دے دیا لاہور کے ڈاکٹرز اور وقلہ دستوں گریباں دکھائی دے رہے ہیں غلطی کس کی ہے ڈاکٹرز پر دہشت گردی کے پرچے درج ہو گئے ہیں معاملات بہتر کون کرے گا اس پر بھی آج کے پرگرام میں بات ہو آرمی شیف کی تائیناتی کے حوالے سے حکومت نے دو نوٹیفیکیشن جاری کیے پہلا نوٹیفیکیشن گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے موطل کر دیا جس کے بعد حکومت نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے کر نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا لیکن حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن بھی غلطیوں سے بھرپور تھا جس پر عدالت نے حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کل تک کی محلت دے دیا آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید خوصا کی سربراہی میں عدالت عظمہ کے تین ڈکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی جبکہ اٹوری جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے دلائل دیئے سماعت کے دوران عدالت نے اہم سوالات بھی اٹھائے چیف جسٹس کا کہہ رہا تھا کہ وزیر آزم نے نئی تقرونی کی سفارش کی اور صدر نے توسیح دی کیا لکھا ہے اور کیا بھیج رہے ہیں یہ بھی پڑھنے کی زہمت نہیں کی سمری، ایڈوائس، نوٹیفیکیشن جس طرح بنائے لگتا ہے وزارت قانون نے بہت محنت سے یہ معاملہ خراب کیا ہے اس پر اٹوری جنرل نے کہا کہ یہ وزارتی معاملات ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اسسسٹن کمیشنر کو ایسے تائنات نہیں کیا جاتا جیسے آپ آرمی چیف تائنات کر رہے ہیں آپ نے آرمی چیف کو شٹل کاؤک بنا دیا ہے ہم آپ کو کل تک کا وقت دے رہے حل نکالیں بس صورت دیگر ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہے آئینی زبداری پوری کریں گے عدالتی ریمارکس پر اٹوری جنرل نے عدالت سے کہا کہ اگر آرمی چیف کی توسیر نہ ہوئی تو ادارہ سربراہ سے محروم ہو جائے گا جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو کل تک کا وقت دے رہے ہیں حل نکالیں بس صورت دیگر ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہے اور ہم اپنی آئینی زبداری اپنی آئینی ڈیوٹی پوری کریں گے اس وقت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید ریمارکس بھی دی اور کہا کہ صدر وزیراعظم کی ایڈوائیس اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے والوں کی ڈگریہ چیک کر آئیں دوران اس سبات اٹوری جنرل نے عدالت کے استفسار پر آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی پیش کیا جس پر جسٹس منصور نے سوال اٹھایا کہ مدت ختم ہونے پر آرمی چیف ریٹائر ہو جاتا ہے پھر اسے دوبارہ آرمی چیف کیسے لگایا جا سکتا ہے جب آرمی چیف ریٹائر ہو گیا تو دوبارہ سے آرمی چیف کیسے اپوائنٹ کر رہا ہے اس پر question raise کیا گیا اس پر اٹوری جنرل نے کہا کہ جنرل ریٹائر نہیں ہوتا آئین میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کی مدت نہیں ہے منشنڈ نہیں ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی مدت کیا ہوتی ہے مدت ملازمت کے حوالے سے کوئی رول نہیں ہے اٹوری جنرل کے جواب پر جسٹس منصور نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے دس سال پہلے کسی جنرل کو بھی بلا کر آرمی چیف لگا سکتے ہیں کیونکہ جنرل تو ریٹائر یہ نہیں ہوتا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آرمی ایک پر عمل درابط کیلئے رولز بنائے گئے دو سو پچھپن کی زیلی شک ایک میں مقررہ مدت پر ریٹائرمنٹ کا لفظ ہے جو آپ کے حق میں نہیں آرٹیکل دو سو پچھپن بھی بھی آپ کے حق میں نہیں جارا اٹوری جنرل نے موقف اپنایا کہ عدالت کو آرمی چیف کے جنرل کے عہدے پر غور کرنا ہوگا اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی چیف اور جنرل کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہمارے سامنے صرف آرمی چیف کا معاملہ ہے کسی جنرل کا نہیں شک دو سو پچھپن آرمی چیف کو ڈیل نہیں کرتی عدالت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے آہم نکات اٹھائے ہیں ساتھی بتایا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 28 اور 29 نومبر کی درمیانی شب ختم ہو جائے گی ساتھی جسٹس منصور علی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی دوبارہ تائناتی کیسے ہو سکتی ہے جب وہ سٹاف کا حصہ ہی نہیں ہوں گے سٹاف کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سٹاف کا حصہ نہیں ہو سکتا اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا کوئی ریٹائرمنٹ افسر دوبارہ تائنات ہو سکتا ہے اٹوری جنرل نے جواب دیا کہ جب تک کمانڈ دوسرے جنرل کے سپرد نہیں ہو جاتی تب تک ریٹائرمنٹ تسلیم نہیں کیا جاتا آج عدالتی کاروائی میں تین بار وقفہ کیا گیا سمات کے آغاز پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف صحیح خوصہ نے اٹوری جنرل سے مقالمہ کیا کہ کل ہم نے جو نکات اٹھائے آپ نے انہیں تسلیم کیا اسی لیے آپ نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی اس پر اٹوری جنرل نے کہا کہ ہم نے ان غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا چیف جسٹس نے اٹوری جنرل سے استفسار کیا کہ کابینہ نے کل کیا منظوری دی ہے ہمیں دکھائیں اس پر اٹوری جنرل نے کہا کہ کل بھی میں نے بتایا کہ توسیح کے نوٹیفیکیشن پر متعدد وزراء کے جواب کا انتظار تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ اگر جواب نہ آئے تو کیا اسے ہاں سمجھا جاتا ہے کیونکہ کیابینٹ اس پر ڈیوائیڈ تھی گیارہ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جواب دیا چودہ نے ہاں یا نام جواب نہیں دیا اٹوری جنرل نے جواب دیا کہ جی ہاں قواہت کے مطابق ایسا ہی ہے اس پر موقع جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کل رولز میں تبدیلی کے وقت کابینہ کو رولز پر بحث کے لیے وقت دیا گیا اس پر اٹوری جنرل انور منصور خان نے کہا کہ کابینہ آرکین کو وقت دیا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیا ہے کہ اگر اوپن مینڈٹ تھا تو چھوڑ دیتے ہیں کابینہ نے ہماری غلطیوں کی نشاندہی کو مان لیا ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ کل جن خامیوں کی نشاندہی کی تھی ان کو تسلیم بھی کر لیا گیا خامیہ تسلیم کرنے کے بعد ان کی تسلیم کی گئی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پر اٹوری جنرل نے کہا کہ خامیہ تسلیم نہیں کی گئی اس پر جسٹس آصف صحیف خوصہ نے کہا کہ اگر خامیہ تسلیم نہیں کی گئی تو تسلیم کیوں کی گئی آج دورانے سماعت اٹوری جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آرمی چیف ملٹری کو کمانڈ کرتا ہے تائیناتی وزیر آزم کی ایڈوائز پر کرتا ہے اٹوری جنرل کے موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل دو سو تینٹالیس میں تائیناتی کی مدد کی بات کی گئی ہے آرمی چیف کتنے عرصے کیلئے تائینات ہوتے ہیں کیا آرمی چیف حاضر سروس افسر بن سکتا ہے یا ریٹائیڈ جنرل بھی قوایت کو دیکھنا ضروری ہے اس معاملے میں دو سو تینٹالیس تو مراہات اور دیگر معاملات سے متعلق ہے عدالت کے ان سوالات میں ریٹوری جنرل نے کہا کہ میرے پاس ترمیمی مساودہ ابھی آیا ہے اس پر جسٹس مزر آلم نے کہا کہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں آیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آئینو قانون کی کس شک کے تحت قوایت تبدیل کیے گئے آرٹیکل دو سو پچپن ان لوگوں کے لیے ہے جو سروس سے نکالے جا چکے یہ ریٹائر ہو گئے اس آرٹیکل کے تحت ان کو واپس بلائے جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا مدت ملازمت تین سال کے لیے ہے تین سال کے بعد کیا ہوگا اس پر اٹونی جنرل نے کہا کہ تین سال تو نوٹیفیکیشن میں لکھا جاتا ہے اٹونی جنرل کے جواب پر چیف جسٹس نے مارکس دیئے کہ کل کے نوٹیفیکیشن میں تین سال کی مدت کیسے لکھی گئی جسٹس آسف سعید خوصہ نے کہا کہ لیپنین جنرل چار سال بعد ریٹائر ہوتا ہے اور آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی مدت کا ذکر ہی نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا آرمی چیف کی تکریری کا نوٹیفیکیشن ریکارڈ پر موجود ہے جو نوٹیفیکیشن آرمی چیف کا جاری ہوا تھا وہ بتائے کیا کہتا ہے اگر ریٹائرمنٹ سے دو دن قبل آرمی چیف کی توسی ہو تو کیا وہ جاری رکھے گا تین سال کی مدت ہوتی ہے تو وہ کہاں ہے عدالت کے سوال پر اٹونی جنرل نے کہا کہ ٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا تائین کہیں نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کمر جاوید باجوا کی تائیناتی کا پہلا نوٹیفیکیشن کیا کہتا ہے اس پر اٹونی جنرل نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اچھا نکتہ اٹھایا ہے یہ معاملہ دوبارہ تائیناتی کا ہے 1948 سے لے کر ابھی تک تکروریاں ایسے ہی ہوئی ہیں جسٹس آسف سعید خوصہ نے کہا کہ رولز میں ریٹائرمنٹ اور جسچارج کا ذکر ہے جب مدت مکمل ہو جائے تو پھر نارمل ریٹائمنٹ ہوتی ہے 253 کے ایک چپٹر میں واضح ہے کہ گھر کیسے جائیں گے یا فارق کیسے کریں گے چیف جسٹس آسف پاکستان نے کہا کہ ہم آرمی ایکٹ اور رولز کا شک وار جائزہ لیتے ہیں تاکہ آرمی چیف کی تکروری اور توسیع کے قانون کی روح سمجھ سکیں چیف جسٹس کے ریمارکس پر اٹونی جنرلل الون منصور نے کہا کہ بہتر ہے کہ عدالت کیس سے متعلق سوال پوچھے میں جواب دوں گا اور آرمی چیف کی دوبارہ تائناتی سے متعلق عدالت کو مطمئن کروں گا جسٹس منصور نے اس افسار کیا کہ آرٹیکل 243 کے تحت ریٹائر جنرل کو آرمی چیف تائنات کیا جا سکتا ہے اس پر اٹونی جنرل نے جواب دیا کہ آرمی چیف کی تائناتی اور مدت 1975 کے کنونشن کے تحت ہے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ ایک قانون کی عدالت ہے ہمارے سامنے قانون ہے شخصیات نہیں ہیں اگر قانون کے مطابق کوئی چیز غلط ہو تو اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے اگر قانون کے مطابق درست نہیں ہے تو پھر ہم فیصلہ دیں گے اٹونی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ جنرل قوم کا افسر ہوتا ہے عدالت تائناتی کی دیگر مثالیں بھی پیش کروں گا اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے سامنے سوال چیف کا ہے جنرل کا نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اٹونی جنرل سے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ آرمی ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ اچھی افسر کو توسیح دے دیں اٹونی جنرل نے جواب دیا کہ رولز 176 میں یہ چیز بتائی گئی ہے اس پر موزیس جنرل نے کہا کہ 176 میں تو صرف رولز ہے اچھا کام کرنے والے افسران کی مدت میں توسیح کا کوئی ذکر نہیں ہے چیف جنرل نے انور منصور سے سوال کیا کہ بتائیں اچھی کار کردگی والے افسر کو کس قانون کے پہت عہدے پر برقرار رکھا جاتا ہے اس پر اٹونی جنرل نے کہا کہ سیکشن 176 میں قواعد بنانے کے اختیارات موجود ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا آرمی ایکٹ میں کسی بھی افسر کی مدت سروس کا ذکر ہے مدت ملازمت کے حوالے سے منچن کیا گیا ہے کہ کتنی ہونی چاہیے اٹونی جنرل نے اس بات کے جواب میں کہا کہ مدت ملازمت کا ذکر رولز میں ہے اٹونی جنرل کے جواب پر چیف جسٹس نے آرمی ایکٹ میں مدت اور دوبارہ تائناتی کا ذکر نہیں ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر توسیق ابھی ذکر ایکٹ میں نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف فوجی معاملات پر حکومت کا مشیر بھی ہوتا ہے فوج کے نظم و ذمہ داری بھی آرمی چیف پر آئید ہوتی ہے ہم فوج کے سارے ریگولیشنز دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے دلائل کو سرا سکیں جسٹس آسف سعید خوصہ نے کہا کہ ہم آرمی رولز ریگولیشنز بنانے والے کی سکیم سمجھنا چاہتے ہیں اس کے ذہن میں کیا تھا رولز کے مطابق جنگی حالات میں ریٹائیڈ افسر کو دوبارہ تائنات کیا جا سکتا ہے کچھ عرصہ قبل تین ریٹائیڈ آرمی افسران کو سزا دی گئی ریٹائیڈ افسران کے خلاف سروس میں بحال کر کے کارروائی کی گئی متعلقہ حکام بتائیں کہ کس قانون کے تحت ریٹائیڈ افسران کو بحال کر کے سزا دی گئی معلوم ہونا چاہیے کہ آرٹیکل دو سو پچپن کو پاک آرمی کس تناظر میں دیکھتی ہے چیف جسس آف پاکستان نے اٹرانی جنرل کو ہدایت دی کہ سیکشن دو سو پچپن کو احتیاط سے پڑھیں آپ کے کیس کا سارا دارومدار اس پر ہے حکومت کی جانب سے اجلت میں کیے گئے فیصلے پر عدالت کی جانب سے وزارت قانون کی جانب سے سرزنش کی گئی خود وزیر آزم کی جانب سے بار بار موقف تبدیل ہو رہا ہے اٹرانی جنرل کے دلائل بھی وظاہر عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رکھ رہے ہیں کہ وہ اٹرانی جنرل مکمل طور پر سیٹیسوائی نہیں کر سکے عدالت قانون کی غلطیوں کو صدھارنے کا موقع حکومت کو دے رہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرے اور پھر آئے جبکہ وزارت قانون اور وزیر آزم کی مشیر بار بار غلطیاں کر رہے ہیں غلطیاں در غلطیاں ہو رہے ہیں ضرورت سبر کی ہے کہ حکومت محض بیان بازی کی بجائے اپنی غلطیوں کو صدھارے اور کیس کو مزید خراب کرنے سے بچا لے اور ٹھیک طریقے سے اس کو پلیٹ کیا جائے